اسلام علیکم نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ ترنڈا اور سادکابات کی طرف سفر کیا جائے تو راستے میں سردار گڑھا جاتا ہے اب تو ہر طرف چھوٹی بڑی تارکول کی سڑکے بن گئی ہیں پہلے یہ سڑکے نا پیت تھیں یہ کم از کم پینتالیس پچاس سال پہلے کی بات ہے گھنے چنگلات کی بھرمار تھی انسانی آبادی بہت کم تھی ویران عراقے بہت زیادہ تھے ہندو جن کو مقامی لوگ قرار کہتے تھے قراروں کے مکان پراسرار قسم کے ہوتے ہیں پاکستان بن جانے کے بعد وہ ہندوستان ہجرت کر گئے تھے بڑے بڑے سیٹ ہندو ہی رہ گئے تھے جو آج بھی سندھ اور بلوچستان میں موجود ہیں ان کے شمشان گھاٹ جہاں مردو کو جلایا جاتا تھا کئی مکانوں اور دکانوں پر مسلمان کابض ہو گئے تھے اور کئی مکان غیر آباد تھے جو کھندر بن گئے تھے سردیوں کی ایک شام تھی میں اور میرے مامو سڑک کے کنارے کھڑے تھے ایک پرانی بس ہمیں اتار کر جا چکی تھی ہم نے کچھ آگے اپنے گھر جانا تھا چاند کی چودھاں تاریخ تھی ہم کھڑے سوچ رہے تھے کہ آگے سفر رکھیں یا یہی رات بسر کر کے صبح اپنے گھر جائیں کچھ مکانات جن سے دھوان اٹھ رہا تھا یعنی وہاں لوگ کھانا پکانے کی تیاریاں کر رہے تھے اس علاقے میں ہماری واقفیت بھی نہیں تھی اس لیے ہم مامو بھانجے نے فیصلہ کیا کہ ہم چلتے چلتے اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں ہمیں تھکن تو تھی مگر ڈھائی تین کوس کا سفر پیدل کرنے کے قابل تھے ہم دونوں چلنا شروع ہو گئے یہ انیس سو پینسٹ کی جنگ سے دو تین سال پہلے کی بات ہے اس وقت غیر آباز زمین بہت زیادہ تھی ہو کا عالم تاری رہتا تھا ہم پیدل سفر کرتے کرتے جلال پور کے قریب ہو گئے ہمارے دائیں بائیں کھجور کے گھنے درخت موجود تھے سامنے ایک گھنے درخت والا باغ نظر آ رہا تھا وہاں میں نے ایک عجیب سا نظارہ دیکھا جسے دیکھ کر میں تو گھبرا گیا لیکن میرے مامو بلکل نہیں گھبرائے کیونکہ وہ انہی علاقوں کے رہنے والے تھے اور ایسے نظاروں سے ان کا اکثر واسطہ پڑتا رہتا تھا ہم نے دیکھا کہ ایک درجن کے قریب مٹی کے دیئے روشن تھے جو زمین سے دس فٹ کی بلندی پر متحرک تھے وہ ہمیں دائرے کی صورت میں نظر آ رہے تھے جو ہم دونوں مامو بھانجے حیرت سے دیکھ رہے تھے پھر وہ دیئے ایک لمبی کتار میں باغ کی طرف بڑھ گئے وہ پراسرار دیئے ہمیں گھومتے ہوئے نظر آئے وہ جنات جنہوں نے یہ دیئے اٹھائے رکھے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے باغ کا لکڑی والا گیٹ اس وقت کھلا ہوا تھا اچانک باغ کے گیٹ سے ایک لمبا تڑنگا آدمی نکلا اور تیزی سے ہماری طرف آیا اور اچانک کچھ ہاتھوں نے مجھے باغ کی دیوار پر بٹھا دیا اور میں اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور ٹوٹی ہوئی ایٹوں پر اندر جھا گرا میں ہر بڑھا کر جلدی سے اٹھا اور باہر نکل گیا باہر میرے مامو کھڑے تھے انہوں نے مجھ سے پوچھا تم کہاں چلے گئے تھے میں حیران رہ گیا میں سوشے لگا کہ کیا مجھے مامو نے فضا میں بلند ہو کر دیوار کے اوپری حصے پر جاتے نہیں دیکھا میں نے سوچا یہ بات میں مامو کو نہ بتاؤں تاکہ وہ پریشان نہ ہوں میں نے ان کو ٹال دیا کہ میں رفاہ حاجت کے لئے گیا تھا تو مامو چھپ ہو گئے اتنے میں وہ لمبا آدمی ہمارے قریب آ پہنچا اس نے اپنے ہاتھ میں ایک تھال اٹھایا ہوا تھا جو ایک رمال سے ڈھکا ہوا تھا میں سمجھ گیا کہ یہ شخص جنات میں سے ہے اس کے دونوں کانوں کی لوئیں اتنی لمبی تھی کہ کندھوں تک آ رہی تھی اس کی بڑی بڑی آنکھیں شولہ برسا رہی تھی وہ بلکل انگارے کی طرح سرخ تھی میں گھبرا کر زمین پر بیٹھ گیا وہ سخت لہجے میں بولا نیچے نہ بیٹھ کھڑا ہو جا میں ایک دم کھڑا ہو گیا اچانک اس شخص نے ہاتھ ہلایا تو قریب ہی ایک گھدہ موجود تھا وہ شخص بولا کوئی اور موقع ہوتا تو ہم تمہیں ضرور نقصان پہنچاتے لیکن آج ہمارے لئے خوشی کی رات ہے میں قوم جنات میں سے ہوں میرے بیٹے کی شادی ہے میں تمہارے لئے کھانا لائے ہوں تم گھبراو نہیں میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا آج خوشی کی رات ہے تم کھانا کھا کر اس تھال کو یہی رکھ دینا ساتھ نہ لے جانا ہم نے جلال پور کے گھروں سے یہ برتن اٹھائے ہیں صبح ہونے سے پہلے ہمیں ان برتنوں کو واپس اسی جگہ رکھنا ہے جہاں سے ہم نے یہ اٹھائے ہیں تم لوگ کھانا کھا کر اس گھدے پر سوار ہو کر یہاں سے دور چلے جانا اور واپس اس راستے پر ہرگز نہ آنا جہاں سے تمہیں روکا جا رہا ہے کیونکہ ہماری قوم میں وحشی شرارت پسند جنات بھی ہیں جو تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں ایک اور بات تم لوگ یاد رکھ لو کہ یہ گھدہ جب اپنی گردن ہلائے تو فوراں نیچے اتر جانا ورنہ بات کے نقصان کے تم خود ذمہ دار ہوگے یہ کوئی عام گھدہ نہیں ہے بلکہ یہ قوم جنات کی سواری ہے اور تمہیں صرف اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم ہمارے مہمان ہو اور ہم لوگ مہمان نواز ہیں اگر آج ہماری خوشی کی رات نہ ہوتی تو ہم تمہیں جلال پورٹ کی دیواروں میں چن دیتے میرے مامو کی طرف اشارہ کر کے بولا یہ آدمی بہت معصوم ہے اور ہمیں اس کا چہرہ بہت پسند آیا ہے یہ ایک نیک اور سیدھا سادھا بے لوس انسان ہے ہم ایسے انسانوں اور ان کے ساتھیوں کو نقصان نہیں پہنچاتے تم اس اچھے آدمی کے ساتھی ہو اس لیے ہم تمہیں بھی نقصان نہیں دیں گے پھر اس نے تھال میری طرف بڑھایا میں کچھ نارمل ہو گیا تھا میں نے کہا اے نیک جن کیا ہم دور سے آپ کی شادی کی رسومات دیکھ سکتے ہیں وہ بولا ہاں بالکل دیکھ سکتے ہو مگر قریب نہ آنا ہمارا سردار بھی موجود ہے جو شاید تمہیں پسند نہ کرے اتنا کہہ کے وہ وہاں سے غائب ہو گیا میں نے تھال سے جب رمال ہٹایا تو اس میں چاول تھے چاول کی خوشبو نے ہمیں محسور کر دیا جب ہم نے چاول کھانے شروع کیے تو طبیت خوش ہو گئی پڑے لذیذ چاول تھے تھال خالی کر کے ہم نے اسے وہیں رکھ دیا میں نے مامو سے کہا آپ یہیں بیٹھیں میں ذرا شادی دیکھ کر آتا ہوں میں تھوڑا سا آگے بڑھا اور راستہ بنا کر باگ کے اندر جھاگنا شروع کیا اندر عجیب سما تھا روشنی ہی روشنی تھی مجھے وہاں پر بہت پراسرار چہرے نظر آئے جن کے کانوں کی لوئیں ان کے کندوں کو چھو رہی تھی ایک بڑے تخت پر بڑا سا جن بیٹھا تھا ہلکی ہلکی موسیقی تھی چند ہموں بعد میں مامو کے پاس آ گیا میں نے مامو کو سب کچھ بتا دیا مامو نے کہا اب ہمیں چلنا چاہیے ہم اس گھدے پر سوار ہوئے میں سوچ رہا تک اس گھدے کو راستہ کیسے پتا چلے گا مگر میں حیران ہوا کہ وہ گھدہ سر جھکائے چلتا رہا اور وہ اسی راستے پر چل رہا تھا جو ہمارے گاؤں کی طرف جا رہا ہے اچانک اس گھدے نے اپنی گردن ہلائی اس سے پہلے کہ ہم لوگ نیچے اترتے تیزی سے اس کا قد بڑھنے لگا اب وہ اوڑ کی کوہان کے برابر اونچہ ہو گیا تھا یہ دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے اچانک وہ غائب ہو گیا ہماری آفیت اسی میں تھی کہ ہم بھاگ کر وہاں سے نکل جاتے چنانچہ ہم لوگ بغیر رکے اپنے گاؤں پہنچے اور گھر جا کر دم لیا یہ بہت پراسرار مناظر تھے اس لئے ہم نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا میں چند دن مامو کے ہاں رہا میرے دل میں اس بات کا خیال تھا کہ روشنی میں مجھے اس باگ کو اندر سے دیکھنا چاہیے جب میں نے واپسی کا پروگرام بنایا کھانا کھا کے تقریباً دن کے گیارہ بجے میں اور میرے مامو روانہ ہوئے مامو نے کچھ سفر میرے ساتھ کرنا تھا جب ہم اس باگ کے قریب پہنچے تو میں نے مامو سے کہا کہ آپ کچھ دیر یہاں کسی درخت کے سائے میں آرام کریں میں ذرا باگ کا چکر لگا کر آتا ہوں مامو نے کہا دور سے اس جگہ کو دیکھنا جہاں سے جنات کی شادی دیکھی تھی اس کے قریب نہ جانا یہ جگہ بھاری ہوتی ہے اور جنات نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں میں نے کہا پریشان نہ ہو میں دور سے ہی وہ جگہ دیکھ کر آ جاتا ہوں میں باگ میں داخل ہو گیا مجھے سامنے ہی درختوں کے نیچے ایک چرپائی بچھی ہوئی نظر آئی جس پر ایک آدمی ہاتھوں سے خجور کا بان بٹ رہا تھا اس نے مجھے دیکھا اور مجھ سے کہا کہ کیا کام ہے میں اس کے قریب پہنچ گیا اور اس سے ہاتھ ملایا اس نے مجھے چارپائی پہ بیٹھنے کو کہا میں اس چرپائی پہ بیٹھا اور میں نے اس کو اس دن کی ساری باتیں بتائیں جو ہم نے یہاں پہ پراسٹار واقعات دیکھی تھے اب میں تسلی کرنے آیا ہوں کیا واقعی اس باغ میں جنات رہتے ہیں میری بات سن کر وہ بھڑا بولا تم بالکل سچ کہہ رہے ہو باغ کے اس حصے میں جنات کا بسیرہ ہے میں ایک عرصے سے اس باغ میں رہتا ہوں اور اس طرح کے کئی نظارے میں دیکھ چکا ہوں میں اس کی بات سن کے بہت حیران ہوا اور اپنی تسلی کر کے ماموں کے پاس آ پہنچا پھر ہم چلتے ہوئے اڈے پر پہنچے اور بس کا انتظار کرنے لگے ایک گھنٹے بعد رہیم یارخان کی طرف سے بس آ گئی اور میں بس میں سوار ہو گیا اس طرح میں اپنے شہر میں پہنچ گیا اس واقعی کو ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے دیکن یہ واقعی بلکل سچا ہے اور جنات کی وجود سے کوئی انکار نہیں تو دوستو آج کی کہانی آپ کو کیسی رگی ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل در کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا موسیقی موسیقی